نیوز پت پر آگے دھن بازار ہے جہاں شہر بازار سے لے کر کاروبار تک کی سبھی اہم خبریں ہوتی ہیں اور اس کا سیدھا رشتہ آپ کی آمدنی اور آپ کی جیب سے ہوتا ہے تو تیز ربطار خبروں کی بیچ یہ ضروری خبریں چھوٹنا جائے اس لئے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں دھن بازار کاروباری ہفتے کے پہلے دن شہر بازار میں تیزی دیکھنے کو ملی سنسیکس اور نفٹی دونوں بڑھت کے ساتھ بند ہوئے سنسیکس دو سو چوتی سنکھ چڑھ کر ایک سٹھ ہزار نو سو تیری سٹھ پر بند ہوئے نفٹی میں بھی ایک سو گیا رنگ ہوگی تیزی رہی نفٹی اٹھارہ ہزار تین سو چودہ پر بند ہوئے میٹل آئی ٹی فارما شہروں میں تیزی دیکھنے کو ملی وہیں بینکنگ شہروں میں نرمی رہی ڈلی کے سرافہ بازار میں سونی چاندی کی قیمت میں گراؤت رہی سونا 120 روپے گر کر 6560 روپے پرتی 10 گرام ہوا چاندی کی قیمت میں بھی 500 روپے کی گراؤت آئی اب ایک کلوگرام چاندی کی قیمت 73600 روپے ہو گئی کالیانی 23 مئی سے بینکوں میں 2000 روپے کے نوٹوں کو بدلنے کی پرکرہ شروع ہو جائے گی ربی آئی نے صاف کیا ہے کہ 20,000 روپے تک کے ڈیپوزٹ اور ایکسچینج پر کسی بھی طرح کے ڈاکیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن 50,000 سے ادھیک ڈیپوزٹ پر گراؤکوں کو پین کارڈ دینا ہوگا مطلب ڈیپوزٹ اور ایکسچینج کے پورانے نیم لاغ ہوگی اس بیچ ربی آئی کے گوورنر شکتے کانداز نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ نوٹ بدلنے کو لے کر لوگ گھبرائیں نہیں اس کے لئے لوگوں کے پاس پریابت سمیہ ہے کسی بھی برانچ میں جا کر 2000 کے نوٹ بدلے جا سکتے ہیں ہندنبک ریسرچ رپورٹ جاری ہونے کے بعد ادھانے گروپ کی کمپنیوں نے جو مارکٹ ویلیو کھو دیا تھا وہ دھیری دھیری واپس آنے لگی ہے ادھانے گروپ کی کمپنیوں نے مارکٹ ویلیو کا قریب 50 دی صدی واپس پا لیا ہے فلحال گروپ کا مارکٹ کیپچلائزیشن 10 لاکھ کرو روپے کے آنکڑی کو پار کر گیا گو فرسٹ ایرلائن کو انسیلٹی سے بڑی رہت ملی نیشنل کمپنی لاؤ اپیلیٹ ٹرائیبیونل نے ایرلائن کی دیوالہ پرکریہ کو لے کر انسیلٹی کے فیصلے کو برقارہ رکھا اس فیصلے سے گو فرسٹ ایرلائن کو ویمان لیس پر دینے والی کمپنیوں کو جھٹکا لگا ہے فلحال اپنے ویمان واپس نہیں لے پائیں گے گو فرسٹ کو لیس پر ویمان دینے والوں میں سم بی سی ایویشن کیپٹل اور جی وائی ایویشن لیجنگ شامل ہیں